خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کی جانب سے پارٹی کے قیام پر اپنا رد عمل جاری کر دیا پی ٹی آئی کے ترجمان نے اپنے رد عمل میں لکھا کہ جبری طلاق کے بعد لوگوں کو جمع کر کے نئی پارٹی بنانا پاکستان کو درپیش مسائل کا حل نہیں ہے پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہی مسائل کا حل ہے عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق دیا جائے جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان کے قیام کا اعلان کر دیا واضح رہے کہ جہانگیر ترین نے لاہور میں علیم خان اور پی ٹی آئی کے ایک سو سے زائد سابق اراکین قومی و صوبائی کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہستحکام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی جماعت کے قیام کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کے قیام کا مقصد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے ہم ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں جس سے مرک کو دیر پا ترقی اور نوجوانوں کو مستقبل محفوظ ہو جہانگیر ترین نے مزید کہا کہ میں روایتی سیاستدان نہیں تھا مگر مرک کی خدمت کے لیے سیاست میں آیا اور پی ٹی آئی میں شمولیت کی مگر تحریک انصاف نے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا